ہلو مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹرکوکیزی این ڈیلیشی ایز فرینڈز آج ہم اپنے کچین میں بنانے والے ہیں فنیلا کسٹرڈ آئس کریم آئس کریم کھانا تو سبھی کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور اس آئس کریم کو میں نے بہت ہی کم انگریڈنٹ کے ساتھ گھر پر تیار کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل مارکٹ جیسی آئس کریم کی طرح تھا جیسے ہم ڈبے والی آئس کریم لاتے نا بلکل ویسا ہی سمودھ کریمی ٹیکچر تھا تو آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اور پین کے اندر میں نے ایک گلاس فول فیٹ ملک یوز کیا ہے دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پر ون تھرڈ کپ شگر ایڈ کر دیں گے اور اسے گیس کے اوپر رکھ دیں گے بوائل ہونے کے لیے اور اس کے اندر ہم یہاں پر کسٹرڈ پاوڈر ونیلہ فلیور دو بڑے چمچ بھر کر ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹی چمچ ہے تو آپ تین سے چار چمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے دیکھی یہاں پر دو بڑے بڑے چمچ بھر کر ایڈ کیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے دودھ کے اندر اچھے سے گھول لیں گے یہ دیکھئے بلکل آپ نے اسی طریقے سے لنپ فریز کو کر لینا ہے اب ہم یہاں پر دودھ کو دیکھتے ہیں تو دودھ کے اندر بوائل آنے والا ہے دودھ ہمارا گرم ہو رہا ہے آپ ونیلے کے علاوہ سٹرابری فلیور بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو فلیور پسند ہو آپ اسی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں دودھ کے اندر بوائل آ چکا ہے میں گیس کا فلیم کیا کر دوں گی لو کر دوں گی اور دھیرے دھیرے جو ہم نے کسٹرڈ کا گھول بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھئے ایڈ کرتے ہی کیا ہو جائے گا ہمارا دودھ جو ہے دھیرے دھیرے گاڑا ہونے لگے گا تو یہاں پر آپ نے کنٹیو دودھ کو چلاتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نا یہ دیکھئے اس کی کنسٹنسی میں آپ کو دکھاتی ہوں دھیرے دھیرے تھک ہونے لگی ہے اس کو ہم ایسے ہی لو ٹو میڈیم فلیم پر چلاتے رہیں گے اور اس کو تھک ہونے دیں گے یہ دیکھئے دو سے تیم منٹ ہو چکے ہیں مجھے اسے پکاتے ہوئے دھیرے دھیرے یہ بہت زیادہ گاڑا ہو چکا ہے اب ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے ہم اسے اور گاڑا نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا اور تھک ہو جاتا ہے تو میں نے اب گیس بند کر دیا اس کو تھنڈا ہونے دیں گے یہ دیکھئے یہ بہت اچھے سی اب تھنڈا ہو چکا ہے بلکل ایک پڑڈنگ جیسا ہو چکا ہے اب دوسری طرف میں نے یہاں پر ایک بڑا کپ ویپنگ کریم لی ہے اگر آپ کے پاس ویپنگ کریم نہیں ہے تو آپ کیا کریں کسٹڈ کے ساتھ ہی دو چمچ فریش گھر کی ملائی ہوتی ہے اس کو بلینڈ کر لیں میں بھی کسٹڈ کو بلینڈ نہیں کر رہی پہلے ہم ویپنگ کریم کو اچھے سے ویپ کریں گے جب تک ویپ کرنا جب تک کہ اس کے اندر سٹیف پکس نہ ہو جائیں یہ دیکھئے بہت اچھے سے ویپ ہو چکی ہے اور دیکھئے باول کے اندر کافی ساری ہو چکی ہے ہم نے صرف ایک بڑا کپ لیا تھا اور پورا باول فل ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا کسٹڈ اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اگر آپ کے پاس الیکٹرک بلینڈر نہیں ہے تو آپ نورمل مکسی کے جار میں کسٹڈ کو ڈالیے اور اسی کے ساتھ فریش ملائی ایڈ کر دیجئے اور دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بلینڈ کریں اس سے بھی آئس کریم کا کلر ٹیکشر بہت اچھا آتا ہے تو میں اسے ایک ساتھ ایڈ نہیں کر رہی یہاں پر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھئے دیرے دیرے اس کا کلر چینج ہونے لگے گا اور یہ بلکل یلویش کلر کی ہو جائے گی تو میں نے سارے کسٹڈ کو کیا کیا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب یہ ہماری جو ہے بلکل آئس کریم ریڈی ہو چکی ہے اب ہمیں اسے کرنا ہے فریز تو آپ کسی بھی کنٹینر یا کسی بھی پلاسٹک سٹیل ڈببے میں آئس کریم کو رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے بلکل سمودھ ہو چکی ہے ایک دم کریمی فارم میں یہ دیکھئے میں نے ڈببے کو بلکل فل کر لیا ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے ایک وال کر لیں گے اور اس کے اوپر آپ ڈرائی فوٹ لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں نے اسے اوور نائٹ فریز کر کے رکھا تھا بلکل چلڈ ہو چکی ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا یہ جمی نہیں ہے اس کے اوپر آئس کریسٹل بلکل بھی نہیں ہے یہ جم چکی ہے اس کا لگ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل مارکٹ جیسی آئس کریم کی طرح ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور اس کا جو ریزل تھا بہت ہی اچھا تھا تو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل